السلام علیکم ویڈیو فیملی کیسے ہیں آپ لوگ آئے ہوپس اپنے بلکل فٹ این ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک تھا گئے تو یہ ٹائم ہے صبح کا صبح دس پچے کا تو آج میں روحان اور حرم تینوں جلدی اٹھ گئے تھے اور پھر میں نے سوچا کہ چلا میں بریک فاسٹ مناتی ہوں جا کے بچوں کے لئے بھی اور اپنے لئے بھی ہم لوگ رات کو تھوڑا سا جلدی سو گئے تھے کچھ روٹین سیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اپنی بھی اور بچوں کی بھی تو چلیں اب میں بریک فاسٹ ریڈی کرتی ہوں کیونکہ بچوں کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی تو اب یہاں میری چائے بھی ریڈی ہو گئی تھی اتنی مسیح کی چائے دیکھنے میں بندے کو دل کرتا ہے بار بار بندہ چائے پی اور میں تو ویسے ہی ٹی لور ہوں میں تو صبح ناشتے میں بھی چائے پیتی ہوں اور رات کو سونے سے پہلے بھی چائے پیتی ہوں تو میں نے یہ دو فرنس ٹوز بنایا تھے جس میں سے ایک روحان کھائے گا ایک حرم کھائے گی اور اپنے لئے بریٹ اور جیم بنایا تھا تو بس یہی ہمارا بریک فاسٹ تھا اور روحان نے ایک اور بریٹ کھانا تھا تو نارملی جو وہ ناشتہ کرتا ہے تو یہاں روحان ہائے کر رہے ہیں سب کو تو روحان بھی بریک فاسٹ کر رہا تھا میں بھی کر رہی تھی اور حرم بھی پاس کھڑی ہوگی ایک ایک بائٹ ہم سے لے رہی تھی کبھی میدے سے کبھی روحان سے تو بس اس کے بعد بچے میرے دونوں سو گئے تھے اور تقریبا دو بجے کے قریب دونوں سو گئے تھے روحان بھی اور حرم بھی دونوں کو بہت نیند آئی ہوئی تھی تو دونوں ایک ساتھ ہی سو گئے ایک بچہ سوتا ہے نا دوسرا بچہ بھی ساتھ ہی سو جاتا ہے کیونکہ یہ لوگ شرارتے بھی ایک ساتھ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں اور لڑتے بھی ہیں تو اب ایک بچہ اگر سو جائے نا دوسرا بچہ بور ہونے لگ جاتا تھا وہ بھی ساتھ ہی سو جاتا ہے تو گھر کی حالت کچھ اس طرح ہیں اور صوفے بہت گندے ہوئے بچوں نے جو بھی کھاتے پیٹے ہیں نا ہاتھ لگا دیتے ہیں صوفوں کو اور بلو کلر تو ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیز پرومیننٹ ہوتی ہے اس پر اگر گندے ہو جائیں تو پھر میں نے سوچا کہ صوفے صاف کرتی ہوں اور میں نے یہ کشنز مشین میں واش کر لیا تھے ان کی بھی ایک سٹوری ہے وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی کہ جس دن میں نے ان کو واش کیا تھا اس دن بچوں نے گھر کا کیا حشر کیا تھا تو میں اس کا ویڈیو کلپ آپ کے سر شیئر کروں گی جو میں نے ابھی تک نہیں شیئر کیا تو لیں جناب صوفے ہو گئے ہیں میرے صاف ستھے ہیں میں نے ان کو صرف والے کپڑے سے اچھی طرح سے صاف کی ہے اور اس کے بعد میں نے دوسرا گیلہ کپڑا لے کے پھر وہ مارا ہے اور پیچھے والی وال بھی میں نے اچھے طریقے سے صاف کی ہے تو میرا گھر کا کام کمپلیٹ ہو گیا تھا صفائی بھی میں نے کر لی تھی دسٹنگ بھی میں نے کر لی تھی اور میں نے صوفے بھی صاف کر لیے تھے بس اب میں فریش ہونے جا رہی تھی کیونکہ میں نے فریش ہو کے نماز پڑھنی تھی تو فریش ہونے کے بعد میں نے زہر کی نماز پڑھی تھی اثر کی نماز کا بھی ٹائم ہوا نہیں تھا اثر کے نماز کے ٹائم پہ بیس منٹ ابھی بھی تھے تو میں نے جانماس اسی لیے بچھایا ہوا تھا کہ جیسے اثر کی ازان ہوتی ہے تو میں فوراں اثر کی نماز پڑھ لوں نہیں تو پھر گھول جاتے ہیں تو بس گھر نیٹ اینڈ کلین ہو گیا تھا اور میں بھی بالکل فری بیٹھی ہوئی تو جی جناب جو میں نے شیئر آپ سے کرنا تھا وہ یہی والا کلپ تھا میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ بچوں نے کیا کیا تھا اس دن جیسے میں نے کشن ووش کیا ہے تو بس میں رات کو کشن ووش کر کے سو ہوئی ہوں میں کہا چلے صبح میں بچوں کے اٹھنے سے پہلے پہلے میں دوبارہ سے کشن کی فیلنگ کر دوں گی تو یہاں کے جو کشن کے اندر والے کور ہوتے ہیں جس کے اندر یہ فارم ہوتے ہیں تو وہ بہت انہوں نے ہلکے سے بنائے ہوتے ہیں کہ ایسے آپ ہاتھ سے کھینچو اور پھٹ جاتے ہیں تو بس صبح میں اٹھنے میں مجھے پان سے دس منٹر لیٹ ہو گئی ہوں اور بچوں نے یہ حشر کیا اور مجھے اس کو صاف کرتے کرتے ایک گھنٹہ لگا تو جی جناب پھر اس کے بعد ہم لوگ رات کو گئے تھے سموسے کھانے تو یہ ہے پاکستانی مارکٹ تو آپ اس کو بنگالی مارکٹ بھی کہہ سکتے ہیں ہم تو اس کو بنگالی مارکٹ کہتے ہیں اور ایک طرح یہ پاکستانی مارکٹ بھی ہے کیونکہ یہاں آپ کو ہر چیز کھانے کو مل جاتی ہے تو میرا دل کر رہا تھا سموسے کھانے کا تو ہم لوگاں نے میں نے اپنے لئے سموسے مگوائے تھے اور میرے ہزبنڈ نے بھی سموسے کھائے تھے ہم نے کھانا نہیں کھایا ہم نے کہا چلو یہ ہی کھاتے ہیں صرف اور اس کے بعد رہاں کو گلاب جامن بہت پسند ہے اس کے لئے گلاب جامن مگوائے تھے اور اپنے لئے میں نے دہی بلے مگوائے تھے دہی بلے بھی بہت مزے کے تھے تو میرا دل کیا چلو دہی بلے بھی مگوائے تھے اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے تھے شاپنگ مال تھوڑی دیر گھومنے پھرنے کیونکہ باہر تو بہت زیادہ گرمی ہے تو سوچا شاپنگ مال ہی چلے جاتے ہیں وہاں تھوڑی دیر ونٹر شاپنگ بھی کر لیں گے اور اگر کچھ پسند آ گیا تو لے بھی لیں گے تو ہم لوگ یہاں آئے تھے زارہ سٹور پہ زارہ سٹور پہ آفرز تو تھی اور کچھ شیرٹس پہ مجھے پسند آئی تھی جو میں آپ کو بھی دکھا رہی ہوں سلکی بہت پیاری شیرٹس تھی لیکن ایکسپنسف تھی کافی زیادہ لیکن بہت پیارے ڈیزائنز تھے یہ مجھے بہت پیارے لگے تو بس اب ہم لوگ یہاں دیکھ رہے تھے اور جن چیزوں پہ آف لگا تھا وہ چیزیں بلکل اچھی نہیں تھیں بلکل شورٹ بوڈی شیرٹس تھی تو اس کا کیا بندے نہیں کرنا ہوتا ہے پھر ہم یہاں آگئے تھے مووی دیکھ رہے تھے کہ کون سی لگی ہوئی ہے تو یہاں لال سنگھ چڑھا لگی ہوئی تھی مووی تو یہاں پھر ہم نے روحان کو ہیپی میل لے کے دیا اچھا بچوں کو ہیپی میل لینے کا بہت شوق ہوتا ہے لیکن صرف اس لیے کہ بیچ میں سے ٹوائے نکلتے ہیں تو بس اس کے بعد ہم لوگ ایسی گھوم پھیر رہے تھے اور یہاں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کتنی اچھی انہوں نے دیکوریشن کی ہوئی ہے لائٹنگ کی تو بس میرا آج کا ولوگ اتنا سا ہی ہے اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے تھے گھر اور اگر آپ کو میرا ولوگ پسند آیا ہے تو آپ نے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کرنا ہے اور جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز اپنی فیملی میں شیئر کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ آپ نے اپنا بہت کیا رکھنا ہے